اسلام علیکم جی میرا نام شاہدہ ملک ہے اور میں سپیچ ان لینگویج پریکٹیشنر ہوں این ایل پی پریکٹیشنر ہوں اور کانسلنگ ایڈوائزر ہوں اور میمبر پاکستان کوکلر ایمپلانٹ اسوسییشن ہوں کامیم بھائی کی گزارش پر ان کی حکم پر ابھی یہ یوت کو ایک پیغام وہ چھوٹا سا دینا چاہ رہے تھے اپنے چینل کے توسط سے اس لیے حاضر خدمت ہوں بچوں سے تھوڑے سا بات کرنا چاہتے ہیں میں پاکستان میں چھبی سال ہو گئے مجھے کانسلنگ پر کام کرتے ہوئے اور اس ساری سیٹ اپ کے دوران پاکستان میں رہی ہے اپ کا کام کرتے ہوئے جو ایکسپیرینسز ہوئے جو تھوڑا بہت نالج ہے اس کے مطابق یوت کو کچھ سوڑے سی بات کرنا چاہتی ہوں اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں ان فیکٹ جسے میں ہارٹ ٹاک کہتی ہوں اور جس کی گنجائش بڑی کم ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں جتنا لیک آف ٹولرنس بڑھتا جا رہا ہے میں نوجوانوں کو خاص طور پر اس میں مخاطب کرتی ہوں کہ انہیں اب کیا کرنا ہے تو ابھی کیونکہ سات محرم بھی ہے اور اس کا بھی تھوڑا سا لنک کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ کربلا کا واقعہ نومی دسویں محرم بھی ہم جا کے منانے والے ہیں اور اکیس بھی صدی کے ساتھ اس کو لنک بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تھا کیا نوجوانوں کو کیا پتا ہونا چاہیے کہ ہم کربلا کو مناتے تو بہت ہیں یا ہم اس کا پیغام جو ہے وہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو یوت کو کیا بتائیں تو ظاہر ہے کہ یہ حق اور باطل کا ایک مارکہ ہے جو کہ انسان کی ساری زندگی میں حق اور باطل کے مارکے ہر سوسائیٹی کے اندر موجود رہے اور انہوں نے جو کیا وہ بیسٹ کیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جیسے کہ علام اقبال نے کہا تھا اور نہایت اس کی حسین جہاں ابراہیم سے انہوں نے کہا تھا کہ ابتدا اسماعیل اور نہایت اس کی حسین تو اسماعیل علیہ السلام سے لے کے قربانیوں سے لے کر یہ سلسلہ جب اسلام کا ہم یہاں سے جوڑتے ہیں تو تھوڑے سی لیکن جو چیزیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں درس کیا ملتا ہے ہمیں حق و باطل سے لڑائی کا ہر دور میں جیسے میں نے کہا کہ سلسلہ جاری رہتا ہے ہر سوسائیٹی کے اندر حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے جدو جہد کرنی پڑتی ہے لیکن یہ لڑائی اب کی یوتھ جو میں آج کل کے معاشرے کے ساتھ اس کو لنک کروں تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی کم علمی میں علم کیوں کے کام رکھتے ہیں حکمت کام استعمال کر رہے ہیں یا قوم تربیت یافتہ کم ہو گئی ہے تربیت کا فقدان ہو گیا ہے تو وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہر لڑائی ڈنڈے سے یا بندوق سے لڑنی چاہیے ہم نے شاید بچپن سے جو کتابوں میں بھی پڑا ہم نے بندوق والے کو ہیرو بنایا وردی والے کو ہمیشہ ہیرو بنایا جو کہ ہمارا علمیہ ہے کہ دنیا اس وقت جہاں پہ داخل ہو چکی جب یو این او جیسے ادارے بن گئے جب یونیس ایف جیسے ادارے بنے جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز بن گئیں تو اب جو لڑائی تھی اصل میں حق اور باطل کے لئے تو ابھی بھی لڑنے کی ہر سوسائٹی میں ضرورت ہوتی ہے لیکن میں جہاں کربلا کو آج کے دور کے ساتھ لنک کروں گے تو ہمیں سلاودین جیسے بھی واقعات نظر آتے ہیں ہمیں وہ سٹوڈنٹ کی بھی آج میں خبر دیکھ رہی تھی کہ ٹیچر نے مار دیا تشدد کر کے ہمیں یونیورسٹیوں میں مشال جیسا کیس بھی نظر آتا ہے ہمیں اتنی لیک آف ٹولرنس جو بڑھتی بھی نظر آتی ہے اور زیادہ تر پتا کریں تو پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے پنے حقوق کے لئے لڑائی کر رہے ہیں ہم چھین کے لیں گے آزادی جسے میں کہتی ہوں کہ یہ نعرہ ہم نے پاکستان کے لئے بھی لگایا اور یہ بڑا ہی ایک افسوسناک نعرہ ہے جو اب ہم کشمیر کے لئے بھی لگا رہے ہیں ہم چھین کے لیں گے آزادی تو میں نے جہاں تک علم حاصل کیا اور میرے بڑے بڑے استاد نامور میرے اپنے والدین کا میں ضرور ذکر کروں گی جنہوں نے مجھے سکھایا کہ آزادی چھین کر لینے والی چیز نہیں ہے بیٹا آزادی ارن کی جاتی ہے فریڈم کو حقوق کو ارن کیا جاتا ہے نہ اسے بیک کیا جاتا ہے نہ یہ مانگ کے لینے والی چیز ہے اور نہ یہ چھین کے لینے والی چیز ہے تو انفورچنٹلی پاکستان جیسے ملک میں جہاں تربیت کا فقدان ہو رہا ہے یا انڈیا جیسا جیسے میں یہ کہوں گی کہ تھرڈ ورڈ کانٹریز میں جسے ہم نے دشمن سے بچاؤ کے لیے یا لڑائی کرنے کا جو طریقہ نکالا ہے وہ یا تو جنگو جدل نکالا ہے یا ہم نے نیوکلر پاور ہونے کو اپنی پاور سمجھا ہے یا ہم نے بندوق کے طاقت کے استعمال کو ہم نے جس کی لاتھی اس کی بہنس یہ سارے واقعات یہ ساری یہاں پہ یہ سب سنتے بھی ہوں گے کہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈنڈا ہی پی رہے بگڑے تگڑوں کا یہ بھی ہمارے ہاں ایک نفسیات کے طور پر تو میں ایک نفسیات دان کے طور پر یا ایک سٹوڈنٹ آف نفسیات کے طور پر یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے جو بڑی طاقت ہے وہ علم کی طاقت ہے جسے ہم بھولے بیٹھے ہیں تربیت کی طاقت ہے اخلاق کی طاقت ہے اخلاقی اور مورل جو آپ کا کیریکٹر ہے وہی قوموں کو جد و جہد پہ آمادہ کرتا ہے سٹرگل کر کے اس سٹرگل کو نومل جگہ پہ ہم نومل ریزارٹس لے سکتے ہیں جیسے کہ سکرات نے کہا تھا کہ جس قوم میں وردی والے کی بندوق والے کی عزت ہوتی ہے وہ قوم فسادی ہوتی ہے اور اسے سلوٹ مارتی ہے سب سے زیادہ تو وہ قوم فسادی ہو جاتی ہے اور ہوتی ہے بائی نیچر ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی قوم قوم ڈاکٹروں کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے تو وہ قوم بیمار ہے اور وہ قوم جو استاد کی عزت کرتی ہے وہ قوم جو علم کی کتاب کی عزت کرتی ہے وہ نومل لوگوں کی کا معاشرہ ہوتا ہے وہ نومل لوگوں کی کمیونٹی ہوتی ہے جیسا کہ ہم ویسٹ کے ساتھ اگر فرق دیکھتے ہیں تو آج وہ لوگ کلم کی ذریعے سے جدوجہد کر رہے ہیں وہ اپنی پولیسی میکنگ ٹیبل ٹاکس کے اوپر وہ بیٹھ کے پولیسی چینج کرتے ہیں پینٹاگون سے چاہے وہ بنتی ہے چاہے وہ چائے نہ کو لے لیں چاہے کسی بھی ملک کی مثال لیتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے اور اسی لیے ان کے ہاں بات کرنے کا رجحان ٹیبل ٹاکس کا رجحان ہے اس کے اوپر یونیورسٹیز کے اندر ڈسکاشنز ہوتی ہیں ہمارے ہاں یہ ساری ڈسکاشنز کیونکہ ہم ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے کرتے ہیں ہمارے ہاں ریڈی والا بھی جو ہے وہ بھی پرتشدد باتیں کرتا ہے وہاں سے جب ہم شروع کرتے ہیں ہمارے ہاں پولیس بھی پرتشدد باتیں کرتی ہے ہمارے ہاں سکولوں میں بھی تشدد کے ذریعے سے علم بھی دیا جاتا ہے مدرسوں میں بھی میں دیکھتے ہوں کہ جو ہمارے ہاں تشدد کے واقعات ہیں وہ بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ مذہبی تنظیموں میں بھی میں دیکھتے ہوں کہ زیادہ جو رجحان ہے وہ تشدد کر کے اور زبردستی کر کے یا جس کی لاتھی اس کی بہنس کا اصول بنا کر یا ہمارے ہاں بچپن سے ایک رویہ جیسے میں نفسیاتی رویہوں کی بات کرتی ہوں کہ یہ رویہ پچھلے بیس پچیس سالوں میں یہ ہمیں پنپتے ہوئے جیسے میں نے کہا میں چھبیس سال پہلے جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا اور جب ہم یہ یونیورسٹی سے پڑھ کے باہر نکلے اس وقت تک معاشرے میں بڑی ٹولرنس پائی جاتی تھی اس وقت معاشرے میں دوسرے کی بات سننا سہنا برداشت کرنا آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں اس کی برداشت زیادہ پائی جاتی تھی جو کہ اب سوشل میڈیا حالانکہ اتنا ایکٹیویسٹ کے طور پر لوگ کام کر رہے ہیں بہت ایکٹیو ہے اور لوگوں کو بات کرنے کی بہت کم بھی ہوا ہے کیونکہ وہ جو برداشت چاہیے ہے بات سننے کی آزادی اور بات کہنے کی آزادی فیسہ آپ نے کہا تھا بول کے لعب آزاد ہیں تیرے لب تو آزاد ہو گئے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو بات سننے اور سہنے کا حوصلہ ہے وہ ہمارا کام ہو گیا اور اس کا تعلق یونیورسٹیز کے ساتھ اس کا تعلق ایڈوکیشن کے ساتھ اس کا تعلق تربیت کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تعلق طاقت کے ساتھ نہیں ہے اور ہمارے آنفورچنیٹلی پچھلے کوئی بیس پچیس سالوں میں ہم نے طاقتور کو یا ہم نے اپنی معاشرتی روئیوں کو ایسا پنپنے نہیں دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے جیسے کہ عام طور پر لوگوں کو جب ہم ڈے ٹو ڈے لوگوں کے ایکسپیرینسز سنتے ہیں یا یوت سے جب خاص طور پر ہمیں کمنٹس ملتے ہیں کہ پیسہ ہوتا ہے تو وہ ساری جیدے کردانے اوہ دے کملے بھی سیانے پنجاب کی یہ ایک بات بھی اس طرح کی روایات بھی بتائی جاتی ہیں یا اس طرح کے محاورے بھی بولے جاتے ہیں اور یہ زیادہ سننے میں آتے ہیں تو یہ بڑی افسوسناک سی ایک بات ہے کہ پیسہ یا دولت یا طاقت یا عزت یا شہرت یا محبت یہ ان چیزوں کی تربیت کے فقدان کو ATOR جو سمجھ پائی ہیں اور جو کام کیا ہے اور علم کی طاقت کربلا کا مسجد بھی وہی تھا وہ بھی ایک ڈیفینسیو لڑائی تھی وہ بھی لڑائی طاقت کے لیے نہیں تھی جو اگر ہم علم proper حاصل کریں اس کا بھی اور اگر ہم کتابوں کو کنسلٹ کریں ہسٹری کی کتابیں پڑھیں تو پتہ یہ ہی چلتا ہے کہ انہوں نے حق کے لیے جو لڑائی لڑی اس وقت لیکن وہ طریقہ جو ہے اس وقت تلواریں ہی طریقہ ہوا کرتا تھا اور اس وقت وہ قبیلوں کی لڑائی جب ہوا کرتی تھی تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت کیونکہ ادارے مضبوط نہیں ہوتے تھے اب چونکہ ادارے اب یہاں تک آتا ہے ایک قسمی صدی میں جب انسان داخل ہو گیا تو اب ہم نے ادارے بنا دیئے ہم یو این او کے پاس جا سکتے ہیں ہم اپنے ایشوز کو لے کے ہم جوڈیشری کے پاس جا سکتے ہیں ہمیں اعتبار بڑھانا بھی ہے ہم اپنے ادارے مضبوط بھی کرنے ہیں جب یہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم ایک چھوٹے چور کو پکڑ کے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ تشدد کر کے اس چور کو خود سزا دینا چاہتے ہیں قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ٹرسٹ نہ ریاست پر اتنا ہوتا ہے نہ ان کا ٹرسٹ اس لاو میکنگ پہ اور پالیسیز پہ ہوتا ہے کیونکہ علم اور تربیت یہ سکھاتی ہے کہ اگر یہ ایک انسان طاقت کا منبا بن جائے گا یا ایک ادارہ اگر طاقت کا منبا بن جائے گا تو معاشرہ بزاعت خود اخلاقی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی نتاعت کا شکار ہو جائے گا ہمیں اس فرق کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی کے لڑنے والے آج بھی یوت بھی لڑنا چاہتی ہے مجھے پتا ہے کہ ہر یوت میں یہ جذبہ ہوتا ہے ہم بھی جب جوان تھے یہ جذبہ تھا دنیا بدل دینے کا جذبہ لے کر یونیورسٹی سے آپ باہر نکلتے ہیں یہ جذبہ بہت پوزیٹیو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے لیکن اس طاقت کے ہاتھ میں اگر آپ بندوق پکڑا دیں گے تو یہ طاقت مسیوز ہو جاتی ہے اگر اس طاقت کے ہاتھ میں جسے احمد فراز میرے اپنے استادوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلان کرے انہوں نے بھی یہ سکھایا لوہو کلم وہ اپنے پویٹری کو لوہو کلم کہا کرتے تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کلم سے اہدے وفا کیا ہے کلم تو پھر سچ ہی بولتا ہے تو ہمیں اپنے لوہو کلم پر بھروسہ کرنا ہے ہمیں اپنی کتاب اور اپنے کلم کے طاقت کے اوپر بھروسہ کر کے آج کی کربلا کو بھی آج بھی جو کربلا مسلمانوں کے لیے بھی موجود ہے کالوں کے لیے بھی ہے گوروں کے لیے بھی ہے کمزوروں کے لیے بھی ہے کم طاقتوروں کے لیے ہے انہیں بھی یہ جدو جہد کرنی ہے انہیں بھی یہ سٹرگل کرنی ہے لیکن چھین کے آزادی نہیں لیں گے ہم آزادی کو پورے آنر کے ساتھ ہم اسے اچیو کریں گے ہم اس سٹرگل کو حاصل کریں گے سٹرگل کرتے ہوئے اس منزل کو اچیو کریں گے اور میں آخر میں فیض صاحب کا صرف ایک جملہ کہوں گی کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی ہے تو بہت شکریہ جائے Thank you